سکرین پر نظر آنے والا یہ شخص جس کا نام ہے ڈاکٹر جنرل جیمز بیری اس کا انتقال پچیس جولائی اٹھارہ سو پینسٹھ کو ہوا برطانیہ کے کامیاب ترین سرجن رہ چکے اب اس ڈاکٹر کی صرف ایک خواہش تھی یہ سرجن چاہتا تھا کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کے کپڑے تبدیل نہ کیا جائے جس لباس میں یہ ہو اس کو اسی لباس میں ایز اٹس دفنا دیا جائے لیکن چونکہ یہ ملٹری کا ایک سرجن تھا تو ملٹری کے اصولوں کے مطابق یہ اس کی وسیعت ماننی نہیں جا سکتی تھی لہٰذا انتقال کے بعد ایک نرس نے ایک ریپورٹ بھی تیار کرنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی تبدیل کرنا ملٹری کے رولز میں تھا جب یہ نرس اس کے کپڑے تبدیل کرنے گئی جس کا نام جنرل ڈاکٹر جیمز بیری تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس شخص کے ساتھ ہم اتنی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جو ہم اسے سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں کوئی اور ہے تو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر جیمز بیری ایک مرد نہیں بلکہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر کچھ ایسے نشانات تھے جو اس چیز کے ثبوت تھے اور نشانی تھے کہ وہ بچے کو بھی جنم دے جھو مطلب وہ بچوں کی ماں بھی ہیں اب ڈاکٹر جیمز بیری کا تعلق ایک گریب فیملی سے تھا اور چونکہ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ یہ ملٹری میں ایک عالی سرجن ملی لیکن اس دور میں کیا تھا اس دور میں عورتوں کو سترہ سو پینسٹھ کے دور کی بات ہو رہی اس دور میں عورتوں کو داخلہ میڈیکل کالیجز میں ممنوع تھا اب ڈاکٹر جیمز بیری کے مامو بہت امیر تھا اس کا اصلی نام تھا ملکی اب ملکی کے جو پیرنٹس تھے وہ اتنی اچھی سٹرانگ فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن ملکی جس کا نام ڈاکٹر جیمز ہے اس کا نام اصل میں ملکی تھا اس کے مامو بہت امیر تھے اب مامو کے انتقال کے بعد والدین کو جائدات میں سے کچھ حصہ ملتا ہے اور وہ لندن چلے رہتے ہیں لیکن ملکی نہیں جاتی اب ملکی کیا کرتی ہے کہ اس کے مامو کا اصل نام ہوتا ہے جیمز بیری اب یہاں پہ وہ اپنے مامو کا نام لیتی ہے اور مامو کے نام پر میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلے وہ اپنا ہلیہ تبدیل کرتی ہے ملکی ملکی سے یہاں پر جیمز بیری بن دی ہے جیمز بیری بننے کے بعد وہ میڈیکل کالیج میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے وہاں پر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا کا پورا گھلیا ایک مرد کی طرح کا بناتی ہے اپنی جوتی میں تین انچ اونچا سول رکھتی ہے تاکہ وہ مرد کی طرح لمبی دیکھیں وہ لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے کھانا مخصوص کھاتی ہے کم بولتی ہے صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی ہے اور ایک کامیاب ترین سرجن بنتی ہے اب جب وہ سرجن بنتی ہے تو وہ اپلائے کرتی ہے ملٹری میں وہ اپلائے تو ایزا اسسسٹنٹ سرجن کرتی ہے لیکن اس کو ملٹری میں ایزا ہیلپر جوب بھیلتی ہے ملٹری میں ایزا ہیلپر جانے کے بعد ایک ایسی خاتون جس نے میڈیکل کی دنیا میں پچاس سال خدمت سر انجام دی اور اس کو کوئی پہچان نہ سکا حیرت کی بات اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو کہ بہت اہم یہ وہی ڈاکٹر جیمز بیری ہے ظاہری سی بات ہے اس نے اپنے نام کو ڈاکٹر جیمز بیری کا نام دیا تو اس لیے میں اس کو مل گی نہیں بلکہ ڈاکٹر جیمز بیری کہوں گی اس ڈاکٹر جیمز بیری نے ہی سی سیکشن کا آغاز دیا پہلا سی سیکشن ڈاکٹر جیمز بیری نے مطاریف کروایا اور بتایا کہ ایک بچہ اور ایک ماں کریٹیکل کنڈیشن میں دونوں کیسے بچ سکتے ہیں دونوں کو بچایا جا سکتا ہے سی سیکشن کے پر اور ڈاکٹر جیمز بیری نے پچاس سالہ ملٹری میں اپنی میڈیکل کی قدمات سر انجام دی اور جس کے بعد انہوں نے اتنے لوگوں کے جان بچائی کہ جن کے نام بھی ایک لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتے اپنی پچاس سالہ قدمات میں ڈاکٹر جیمز بیری کا مقصد صرف اور صرف اپنے خوابوں کو اور اپنے پیرنٹس کے خوابوں کو پورا کرنا تھا اس کے بعد ملٹری میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد ایزا ہیلپر گئی تھی اور ہیلپر جانے کے بعد اتنی تبدیلیاں کی اتنی تبدیلیاں کی کہ ایک کامیاب ترین سرجن ملٹری کی بھی سابق اس کے بعد ڈاکٹر جیمز بیری ایک پرائیویٹ روم میں رہتی تھی کسی کے ساتھ اپنا روم شیئر نہیں کرتی تھی اور اس کی وجہ پرائیویٹ اپارٹمنٹ کی وجہ بھی یہی تھی تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ لے اور اپنی وسیعت کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ کوئی بھی اس کی پہچان کو جان نہ لے زہاری سی بات ہے جس دنیا میں عورت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا وہاں پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جیمز بیری نے اپنے آپ کو ملکی سے ایک جیمز بیری بنایا ہے اور ایسا جیمز بیری جو کہ کامیاب تنیل ڈاکٹر سابق ہوا اور کہا جاتا ہے کہ میلٹری سے خبریں باہر نہیں آتی اب جس عورت نے ڈاکٹر جیمز بیری کے کپڑے تبدیل کیے تھے اس نے اس کو پیسے کم دیئے گئے تھے اس کو معافضہ کم دیا گیا تھا ڈاکٹر جیمز بیری کے کپڑے چینج کرنے کا کفن دفن کا یا نہلانے وغیرہ کا سارا معاملہ جو بھی ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اور اس بنا پر اس نرس نے یہ تمام باتیں جو تھیں میڈیا پر لیکو کی اور جب یہ خبریں بقاعدہ اخباروں میں چھپیں میڈیا پر آئیں اس دور کے میڈیا پر جس دور میں بہت کم سائنس نے ترقی کی ہوئی تھے تو لوگ حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر جیمز بیری نے کس قسم کے کارنا میں سر انجام دی بات صرف مختصر اتنی ہے کہ اگر آپ نے اپنے خوابوں کو ایک منزل تک پہنچانا ہو تو فرق نہیں پڑتا آپ مرد ہیں یا عورت اپنی شناف چھپا کر اس عورت نے ایک کامیاب بھی ایسی حاصل کی کہ آج بھی آج بھی جن لوگوں کے سی سیکشن ہوتے ہیں وہ لازمی اس عورت کو سلوٹ پیش کریں آخر میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے خواب پورے کرنے ہو تو ڈاکٹر جیمز بیری ہوں